اسلام علیکم میں زمل فواد آج آپ کو سکھانے جا رہی ہوں شاہی ٹکڑے بہت ہی مزیدہ ریسپی ہے اور بہت ہی آسان تو اس سے پہلے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں چلائیں سیکھتے ہیں کس طرح شاہی ٹکڑے بنتے ہیں اچھا سب سے پہلے یہ ریسپی میں جو بھی چیزیں آئے ڈھونگی ان میں بادام ہیں وہ میں نے چھوری سے کاٹے ہوئے اور یہ میں نے قدو کش کی ہوئے یہ پستہ قدو کش کیا ہوئے مطلب بہت باریک پیسہ ہوئے اور یہ میں نے چھوری سے کاٹے ہوئے زردے کا رنگ چھٹکی اور یہ پسی الائچی چھوٹی الائچی ہے کٹی ہوئی اور یہ بریڈ ہیں جو فرائے کیے ہوئے میں نے اب یہ کس طرح فرائے کیے ہیں اس کی میں ریسپی آپ کو آگے جاتے بتاتی ہوں اچھا یہ جو ہے وہ ڈیڑھ کلو دور لیا ہوئے میں نے ٹھیک ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے پکا رہی ہوں اتنا پکانا ہے کہ اس کو گاڑا کرنا ہے آپ نے یہ میں نے الگ سے لگایا ہے بھائی جی آجائیں بریٹ کے طرف یہ بریٹ لی ہیں میں نے تین اب اس بریٹ کو آپ نے جہاں وہ سائڈوں سے اس کے کنارے کٹ لینے اور کٹنے کے بعد آپ نے اسے بیچ میں سے کٹ کر دینا ہے اور اس کے آپ نے کوئی چھے پیسز بنا دینا ہے آئل گرم کرنا ہے آپ نے اور گرم کرنے کے بعد دوسروں میں یہ پیسز ڈال کے ان کو آپ نے تل لینا ہے فرائے کر لینا ہے بلکل ان کو آپ نے ڈارک براؤن لک دینی ہے بہت ہی میڈیم فلیم پہ آپ نے ان کو پکانا ہے تاکہ وہ نہ سڑیں اور بس اچھے طریقے سے پک جائیں اور پکنے کے بعد ان کی لک یہ آئے گی تو ان کو آپ نے نکال لینا ہے دودھ میں آپ نے چینی ڈال دینی ہے جناب چینی ویسے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں اس میں میں نے جو ہے وہ آدھا کپچینی ڈالی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ اس کو پکا رہی ہوں اس میں مکس کر رہی ہیں اس کو اچھے طریقے سے پکانے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ یہ اچھے طریقے سپک گیا ہے تو اس میں چھوٹی الائچی اور زردے کا رنگ آپ نے ڈال کے اس کو مکس کرنا ہے پانچ منٹ پکانے کے بعد آپ نے اس میں پستہ بادام اور جو میں نے قدو کش کی ہوئے بلکل باریک باریک پستہ اور بادام ہیں وہ تھوڑے تھوڑے اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ان کو بھی آپ نے پکانے پک پکے اس کی شکل کچھ اس طرح کی ہو جائے گی بلکل گاڑا اور یلو ہو جائے گا یہ اب آپ نے اپنی رش جس میں آپ نے جو ہے وہ اس کو سرف کرنا ہے تو آپ نے اس میں یہ بریڈ اس طرح لگا دینا ہے آپ کی مرضی ہے جسا مرضی لگائیں میں اس طرح لگا رہی ہوں اب آپ نے وہ دیکھیں آپ کا جو دودھ تھا جس میں جو بھی ہم نے اس میں میوے شیوے ڈالے ہوئے تھے اور وہ جب اچھے طریقے سے پک گیا تو میں نے اس کو نکال کے اس کو اس طرح اس میں آپ نے ڈالے اور آپ دیکھیں کہ وہ دودھ کس قدر گاڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طرح بنانا ہے آپ نے اس کو پانی پانی نہیں رکھنا دودھ بالکل پتلا نہ ہو گاڑے طریقے سے بنانا ہے یہ دیکھیں جناب کتنا مزیدار جو ہے وہ یہ تیار ہو گئے ہیں جو ہمارے شاہی ٹکڑے اب آپ نے جو آپ کے پاس گری میں بچ گئے ہیں مطلب پستہ بادام جو آپ کے پاس بچ گیا اب آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ڈیکوریشن کے لیے گارنشن کے لیے اس کے اوپر وہ ڈال دینے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت مزیدار بنے ہیں جی اور آپ بھی انہیں گھر میں ٹرائے کریں بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ اس میں اچھا دودھ میں اس میں آپشنل ہے آپ کھویا بھی ڈال سکتے ہیں جب آپ دودھ کو بنا رہے ہیں پکا رہے ہیں تو اس میں کھویا بھی آئٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے کھویا نہیں ڈالا تو میرا دودھ ہی جو تھا وہ اس کو میں نے اتنا گاڑا کر لیا تھا کہ کھویا ڈالنے کے زور نہیں تو اس ریسپی کو پلیس اس ٹرائے کریں اور پلیس مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بنی تھی پلیس مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت بہت خیار رکھیں اللہ حافظ